السلام علیکم میدہ آپ سب خیریص ہوں گے محمد اور نیکسٹ تو آج کی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں تو آج کی ویڈیو ہماری ایک نئی چیز کے بارے میں ہونے والی جو کہ میں نے ریسنٹلی انٹرنیٹ پہ کافی زیادہ اس کی ڈیمانڈ دیکھی اور ڈیمانڈ کے ساتھ ہی مجھے لگا کیوں نہیں منگوائی جائے اور اس کا ایک ریویو کیا جائے کیا اور سچ میں کیا یہ جتنے کی پرائز ٹیگ میں مل رہی ہے اس کے مطابق ہے بھی یا نہیں یہ وار کرتا بھی ہے یا نہیں تو اسی طرح سے میں نے دھاراس سے تو اسی طرح میں نے ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پیچ آئے فیس بوک انسٹا ہو اور جتنے ای کامرس سیب سائٹس ہیں وہاں پر بھی دیکھی کہ کہیں پر یہ ٹویل ہنڈڈ کی ملی ہے کہیں پر یہ فیفٹین ہنڈڈ کی مل رہی ہے کہیں پر یہ ڈیفرنٹ پرائز ٹیگ میں مل رہی تھی تو سب سے کم پرائز ٹیگ میں جہاں سے مجھے ملی وہ دھاراس کا پلیٹ فارم تھا تو کافی زیادہ سرچ آؤٹ کرنے کے بعد مجھے یہ چیز ملی اور تقریباً سکس ففٹی کی پڑی تھی انڈڈڈ روپیز ڈیلیوری کے ساتھ سیون ہنڈڈ ففٹی روپیز کی مجھے ان مائی ہوم مجھے مل گئی تو کیا ہے کہاں سے ملنی ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ جا کے پرشیس کر سکتے ہیں بائی دیوئے میں کسی کی پروموشن وغیرہ کوئی نہیں کر رہا یہ چیز ڈھونڈی میں نے کیونکہ میرا یہی کام ہے کہ میں پہلے بھی دراز پہ خود سلر رہ چکا ہوں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ میں جا کر مارکیٹنگ بھی کر چکا ہوں اور کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ مطلب کے کام کر چکا ہوں اور کام میں ہیڈ بھی رہا ہوں کافی زیادہ کمپنیز میں تو ابھی آپ سوچ ہوں گے یار کیا بڑی بڑی سنا رہا ہے تو سچ میں بھئی ایسا ہی ہے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ ڈیفرنٹ چائی اکیڈمی ہو یا پھر کوئی برینڈڈ کمپنی برینڈڈ تو نہیں ہے کہیں گے نیو کمپنی جو کہ خود کو آگے بڑھانا چاہ رہیوں میں اس کے ساتھ ایڈ ہوا تھا تو وہاں پر میرا یہی کام ہوتا تھا کہ دن میں مجھے پروڈکس کو دیکھنا ہوتا تھا پروڈکس کو دیکھ کر ان کی لسٹنگ کرنی ہوتی تھی اور سب سے جو مین کام تھا ہمارا وہ پروڈک فائنڈ کرنا تھا تو پروڈک فائنڈ کرنے کرتے مطلب کہ اتنا میرا مائنڈ خلیر ہو چکا تھا کہ اب جو بھی پروڈک میں انٹرنیٹ پر دیکھتا ہوں تو اس کو دس بارہ جگہوں پر سرچ کرنے کے بعد میں پرچیس کرتا ہوں تو اس لیے آپ کے سامنے میں ایک پروڈک لیکے ہیں جو کہ داراس کی ہے ہے تو بائی دے میں ان بوکسنگ جو ہے میں ریڈی کر چکا ہوں کیوں کہ مجھے اس کو ٹیسٹ کرنا تھا وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی ویڈیو بنانی تھی تو اس کو میں ان بوکس کر چکا ہوں ایک کچھ سرک آپ کے سامنے جسرس کے بیک پر آپ کا ایڈریس وغیرہ اور گھر کا پتہ وغیرہ اور فون نمبر وغیرہ تو آپ کو داراس کی کچھ سرک کی پیکنگ دیکھنے کو ملتی ہے پیکنگ کے اندر جو آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو اس داراس کی اس پیکٹ کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے بھائی داراس سے ہی آیا ہے تو یہاں پر ٹھیک رکھ رہا ہے تو پروڈکٹ ہمارا جس سے آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ بھائی ہمارا پروڈکٹ ہے اس کا نام تو مجھے نہیں پتا فور ملک جس اتنا مجھے پتا ہے کہ آج کل کافی زیادہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے اور بالوں کی مشین نہیں ہے جو بال سٹریٹ وغیرہ کرنے والی ہے تو یہ پروڈکٹ مجھے خود کے لیے بھی چاہیے تھی تو میں نے بھی چلے اس لیے پرشیز بھی کر لے تو ساتھ میں آپ کو بتا دیا جائے گا کیا سچ میں یہ اور کرتا ہے بھی ہے یا مزاق ہے تو وہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے ٹرائی کی یہ اور ٹرائی کرنے کے بعد یہ ویڈیو آپ کے سامنے لا رہا ہوں تو نیچے یہاں پر ہمارے پاس کچھ فیچرز یہاں پر گون دیئے گئے کہ آہ موڈلنگ کومبو سیکنڈ جرنیشن اور یہاں پر بیک پہ اگر دیکھیں اس کی جو ہمیں یہاں پر موڈل کومبو کا کچھ سیکنڈ جرنیشن مطلب کے نیو ایک ویرینٹ یہاں پر گئے والیوم ڈاؤن سٹیٹ آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے تو یہاں پر ہمیں اب کا مطلب بوائز کے لیے زیادہ یہ آئی تینک سو انہوں نے پرائفر کی ہوئے یہ آہ موڈل سٹیٹرم مشین ہے کچھ اسی طرح کی میں نے دیکھی تھی اور مجھے کافی پسند بھی آئی تھی میں نے بولا چلے ٹرائے کرتے ہیں تو کچھ اب کی مطلب کے اگر بال آپ کے اوپر اپنے موڑنے تو کر سکتے ہیں نیچے کرنے تب بھی آپ کی مطلب سائیڈ سے بھی کرنے اور کچھ یہاں پر کافی زیادہ یہاں پر چیزیں دی گئی ہیں شاہد میں آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ آئے گی تو آپ کو سب کچھ دیکھے گا تو فرنٹ پہ یہاں پر ہمارے پاس وہ مشین ہے جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے بھی تو یہاں پر کچھ اس کے انسٹریکشنز دیئے گئے ہیں تو انسٹریکشن کچھ پوائنٹس کی سورج اپنے ہاں پر لکھیں گے کہ کیسے آپ نے یوز کرنا ہے تو یہ پوائنٹس بھی کچھ آپ نے پڑھ لینے کیونکہ اس لیے نہیں سمجھا رہا کیونکہ سمپلی سے انگلیش ہے آپ بھی پڑھ سکتے ہو تو زیادہ اس میں کوئی فارسی وغیرہ نہیں لکھی ہوئی تو ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کروں گا میں کیونکہ ہماری ویڈیو لنبی ہو جاتی ہے that's why ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کام تو اس نے وہی کرنا ہے جو آپ کو پتا ہے کہ بالسٹریٹ کرنے کی مشین ہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ بھی اس کو ایسے آؤں کو ملکہ ایک درہا کہ یوزر مینوالی پورا کا پورا اٹھا کے یہاں پر لکھ دیا ہے تو سائیڈ پر کچھ انسٹریکشنز دی گئی ہے اگین اینڈ فرنٹ یہاں پر سیمپل ہی آیا ہوا ہے تو اس کو ہم اب ون کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں یہ آ رہا ہے تو کچھ پیکنگ کے بعد ہمارے پاس جو ہماری مشین ہے اگین پیکنگ اچھی یہاں پر آؤٹ بلٹ ہمیں پیکنگ دیکھنے کو مل رہی ہے پھر ایک اور نیو باکس جو کہ جس میں ہماری مشین پڑھی ہوتی ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کہ اس فلی پیکٹ ہے سب سے پہلے یہ پیک اس کے بعد اوپر یہ والا پیک اور اس کے اوپر یہ والا پیک کافی سیکیور ایک محول انہوں نے بنا کر اس کا بھیجا ہے محول کا مطلب کہ کافی سیکیور اس مشین کو رکھا گیا اس کی پیکنگ کے لحاظ سے تو کچھ پھر اگین یہاں پر جو ہمیں انسٹریکشنز یہاں پر دی گئی تھی ہمیں پھر سے باکس پر دی گئی ہے کہ کیسے اپنے بالوں اپنے بالوں کو مطلب کہ انگلیش یہاں پر لکھی ہوئی ہے آپ ریٹ کر سکتے ہیں اس کو کوئی فارسی کوئی چائنیز وغیرہ نہیں لکھی ہوئی ہوپس ہو کہ یہ چائنیز نہیں ہوگی بہتر یہاں پر چیزیں جو ہیں یہاں پر چائنیز ہوتی ہیں میڈن چائنہ ہے یا نہیں یہ افکورس اس میڈن چائنہ پاور جو ہے اس کی ٹین وولٹ ہے اس کے علاوہ ریٹیڈ وولٹ جو ہے اس کی ایسی وان ہرہی ٹین وولٹ وسیس ٹو 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 ٹی وولٹ سکسٹی ہرس تک چاہتی ہے موڈل نمبریاں پر دیا گیا ہے نیم دی جو کہ ہے الیکٹرونک ہیر آئرم 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 بھی بنتا ہے الجز محکم کنیا تو بھائی آرم ایرم آئرم سے مئی لیتو کے لینا کوئی تعلق نہیں جو میرے مائنڈ میں آگے آ گیا تھا کیونکہ الیکٹرونک ہیر آئرم آئرم سے بنتا ہے پاکستان میں beansکم ہے این بھی بنتا ہے موڈل نمبر دیا��ospheric Response آدم رسکار druk مورد نمبر دیا گیا ہے ہمانیin سائل پر کریں مسئل کردکس ہم لوگ لملےziękشرف سامنے آت گا یہ ہماری کچھ��کٹس کس طرح کی ہمیں given دی جاتی ہے تو آپ اس کو یہاں سے سمپل ہی جیسے ہی آن کریں گے تو آپ کا یہ جو ریڈ قسم کا ریڈ کلر کا یہ بلپ ہے یہاں پر آن ہوگا ابھی میں آپ کو آن کر کے بھی بتا دیتا ہوں یار کس طرح ہوگا اس کو ہم سمپل ہی یہاں پر اپن کر لیتے ہیں کافی سٹرانگ ہے تو سوچ میرے یہاں پر بیک پہ ہی ہے تو ڈونڈتے ہیں اسے ان لگاتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ اس کو پھٹاکٹ کر لیا ہے اور سمپل ہی آپ اس کو دبائیں گے اور یہ آن ہو جائے گا اور پھر سے آئی تنک سو ہل چکا ہے اس طرح کا آپ کے پاس تو اس طرح کا آپ کے پاس ایک آہ ڈریڈ کلر کی لائیڈ آئی گی جو مطلب کہ آن ہو چکے اس کے علاوہ یہاں پر جو ہماری یہ پلیٹس ہی ہے سمپل ہی آپ اس کو اتار بھی سکتے ہیں جس طرح سے میں نے پہلے اس کو ٹیسٹ آؤٹ کر لیا تو یہ ہماری ایک پلیٹس ہی ہے جو کہ ہیٹ کرتی ہے اور ہیٹ آپ کرنے کے بعد پھر آپ اپنے بالوں کو سمپل ہیزیلی اس کو آہ ملک کیوں کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کا ویٹ کرتے ہیں ویٹ کرنے تاکہ یہ ہیٹ اپ ہو جائے ہیٹ اپ ہونے کے بعد پھر آپ اپنی جو بیئر ہے چاہے بال ہیر ہیں بال ہے جو بال نہیں بال بال جو ہیں تو اس کو آپ سمپل ہیس کو کر سکتے ہیں اب میرے پوائنٹ آف یو سے یہ جو مشین ہے ناٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ کیونکہ جتنا مجھے لگا تھا میرے جتنے بات تھوڑے تھوڑے داڑی کے جو ہیں گنگھرالے سے ہیں یہاں سے ہوگے چاہے یہاں سے ہوگے بلکل پرفیکٹ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ مشین کام نہیں کرتی تو پرائز ریٹ پرائز ڈائک اس کا بتا چکوں کہ دہراز سے مجھے سکس فیفٹی کی پڑی تھی ہنڈرڈ پر ہنڈرڈ روپیز ڈیلیوری کے ساتھ سیونڈ فیفٹی مطلب 99 ڈیلیوری ہوتی ہے تو سیونڈر فورٹی نائن بڑھ کے دہراز والے جو ہیں وہ فیفٹی پورے لیں گے بھئی ایک روپیا نہیں دیتے وہ لوگ تو مائن میں رکھئے گا ایک روپیا سے لڑنے نہ لگ جانا آپ اس سے کہ بھئی ایک روپیا مجھے واپس دو تو کن باتوں میں پڑھیں گے بھئی اس کی بات کرتے ہیں کہ سیونڈ فیفٹی کی مجھے پڑی تھی دہراز سے اور باقی جو میرے ایک دوست نے منگوائی تھی تو اس نے بھی سیم ایز ایز یہی چیز اس نے منگوائی بٹ اس نے فیس بک سے منگوائی ہو فیس بک پہ جو مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پرودکس کی تو وہاں سے اس کو ٹویل اوہنڈرڈ کی پرودک پڑی ہے انڈرڈ روپیز اس کو شپنگ کے پڑے مدب 1300 کی اسے یہ سیم ایز ایز یہی مشین اسے پڑی تھی بٹ جسے سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم پرودکس فائنڈنگ میں کام کر چکے ہیں تو ہمیں آئیڈیا تھا خاص کر مجھے آئیڈیا تھا اس بارے میں کہ ایک پرودک اگر آپ کہیں دیکھتے تو اس کے اور بھی کافی زیادہ ہر جگہ پہ آپ کو سرچ اوٹ کرنی ہوتی ہے سرچ اوٹ کرنے کے بعد اپنے چیز لینی ہے تو میں نے سرچ اوٹ کیا سرچ اوٹ کرنے دو دن کے سرچ اوٹ کرنے کے بعد پھر مجھے یہ چیز ملی دراز سے کافی اچھے ریٹ میں مجھے مل گئی تھی اور وہی چیز جو کہ میرے دوست نے 1300 میں منگوائی تھی تو اب یہ گرم ہو چکا ہے تو سیمپلی گرم ہونے کے بعد آپ نے آہ اس ساتھ سے اپنی جو بی ایر یا پھر بال آپ نے موڑنے آپ کو موڑ سکتے کیونکہ میرے وال اوپر والے بھی ہے نہیں تو سیمپلی اگر آپ اس کو سٹیٹ رکھنے گے تو جس طرح سے یار ابھی سٹیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے بال جس طرح سے پہلے صاحب کو پتہ چل رہا تھا میرے بال جو ہیں توڑے سے عجیب سے دیکھ رہے تھے تو اگر آپ اپنے بالوں کو بلکل سٹیٹ رکھنا چاہیں گے تو شائننگ بھی دے گا ساتھ میں اور سٹیٹ بھی کرے گا میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھئی ہنڈرٹ پرسنٹ یہ یہ مشین جو ہے ورک نہیں کرتا ٹھیک ہے فیفٹی فیفٹی میں کہوں گا کہ یہ ورک کرے کیونکہ ابھی جو میرے بال ہیں بلکل سیمپل ہی ہے یہ سٹیٹ ہو گئے ہیں بٹ جب آپ بالوں کو اوپر کی طرف موڑو گئے میرا بھائی کے بال ہیں وہ اوپر کی طرف جب موڑتا ہے تو اس کے بال جو ہے ہنڈرٹ پرسنٹ لی اوپر کی طرف نہیں موڑتے جسٹ ایک ہیٹ دیتے ہیں آپ کو تاکہ بال آپ کے ایک سٹیٹ لیول پر چلے جائیں ہنڈرٹ پرسنٹ یہ ورک نہیں کرتا آپ کے بالوں پر سپیشلی جب آپ اوپر کی طرف موڑتے ہیں تو کہنے کا یہ مقصد ہے اگر تو آپ اس لیے لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بال جو پرفیکٹ کی طرح اوپر کی طرف موڑے گئی ہے تو پرفیکٹ نہیں موڑے گا بھائی پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی چیز یہاں پر پرفیکٹ آتی نہیں ہے اور نہ ہی بنتی ہے چاہے آپ ملیشیا سے مغالے یو ایسے سے مغالے جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے آپ وہاں سے مغالے پرفیکٹ کوئی نہیں ہے یہ جس سے اب گرم ہو چکی ہے آپ اپنے بالوں پر لگائیں اور اس کو سٹیٹ کر سکتے ہیں جس سے بھیرکو میں کر رہا ہوں سمپل یہ آپ نے سٹیٹ کرنیا اور آپ کے جو بال ہیں وہ ایک لیول تک ٹھیک ہو جائیں گے تو اوورال جو اس پرڈک کو میں سکورنگ دیتا ہوں وہ ہنڈرڈ میں سے ففٹی پرسنٹ ہے باقی کا ففٹی پرسنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آہ مارکیٹنگ جو اس کی کی جاتی ہے وہ ایسے لیول کی کی جاتے بھائی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے بال جو ہیں اوپر کے اور مور جاتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ یہ ہو جائے گا ہنڈرڈ پرسنٹ بٹ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ ایگزیکٹ نہیں آتی تو اس سے پہلے کہ یہ مزید گرم ہو جائے تو اس کو آف کر لیتا ہوں یہاں سے تو یہ آف ہو چکی ہے اگدم سے آپ نے یوز کرنے کے بعد بیگ میں میں یا پھر ایسے جگہ نہیں رکھنے کے جہاں سے کپڑے وغیرہ ہوں اور یہ جلنے کا خطرہ بھی ہو سکتے کیونکہ یہ جو آہ میٹل کی پلیٹ ہے کافی گرم ہو جاتی ہے تو یار دھیان رکھئے گا اس کا آپ کو یہ والی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آہ پسند آنے کے ساتھ آپ کو آہ کچھ نولیج بھی ملی ہوگی کہ کیا آپ کو یہ چیز پرشیز کرنی چاہیے کہاں سے کرنی چاہیے کتنے میں کرنی چاہیے پرائیس ٹیک سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کھل کے بتایا ہے کسی کی برینڈنگ نہیں کر رہا میں کسی کے پروموشن نہیں کر رہا یہ چیز آج کل ٹرینڈ میں چل رہی ہے that's why کہ میں اس چیز کو لے کر آیا اور اپنی بھی منگوائی اور ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس لیول کی پرادکٹ ہے اور کتنے میں آپ کو ملے گی کہاں سے ملے گی کہاں سے آپ نے پرشیز کرنی ہے اور کتنے پرسنٹ یہ اور کرتا ہے تو آپ کے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو خوش رہی ہے آب آدھ رہی ہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹھیک کر گوڈ بائی گرو میں بھئی